بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور میں کورونا وائرس کے 1408 کنفرم مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں جبکہ 45 روز کے دوران 40 افراد جان کی بازی ہا چکے ہیں پنجاب سے کورونا وائرس کے 204 نئے کیسے سامنے آئے ہیں کورونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5730 ہو گئی ہے صوبے میں امواد پچاندے ہو چکی ہیں ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 708 زائرین سینٹر ایک ہزار نو سو پچیس رائیوینڈ سے منصرک افراد چھاسی قیدیوں دو ہزار نو سو اکاون عام شہریوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی کیمپ جی لاہور میں 69، سیالکور 3، گجناوالا 7، دی جی ہاں 9، جہلم میں 3، بھکر 2، فیصل آباد، قصور اور حافظ آباد میں ایک کے قیدی میں کورونا وائرس کی تصدیق شہروں میں سب سے زیادہ لاہور میں کورونا وائرس کے 1408 کنفرم مریض ریکارڈ کیے گئے گیبکنینکانہ 13، قصور 58، شہوکورا 19، راولپنی 296، جہلم 55، اٹک 19، چکوال 4، گجناوالا 154، سیارکوٹ 113، ناروال 15، گجرات میں 228 شہریوں میں تصدیق حافظہ بال 28، منڈی بہودین 30، ملتان 79، خانے وال 6، ویہاڑی 49، فیصلہ بال 57، چنیوٹ 11، توبہ 7، جھنگ 38، سہیم گیرہ 65، سرگودہ میں 53 شہریوں میں تصدیق میاں والی 20، کشاب 13، بھکر 10، بہاول اگر بارہ، بہاول پر 19، لودرہ 4، ڈی جی ہان 26، مزفر کر 30، لئیہ 2، ساہی وال 2، اکارہ 18، پاک پتہ میں 7 کنفرم مریض ہیں کرونا وائرے سے اب تک کل 95 اموات 1380 افراد صحت یا 22 ملید تشویشناک حالت میں ہیں ترجمان کے مطابق اب تک کل 75,239 ٹیس کیا جائے چکے ہیں کرونا وائرس لاہور پولیس میں بھی پنجے گارنے لگا ہے ایسے چو رائیونڈ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے لاہور پولیس کے حلکاروں کے بعد ایسے چو رائیونڈ بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں ایس پی رائیونڈ رزا تنویر کے مطابق ایسے چو رائیونڈ کا علامات ظاہر ہونے پر کرونا ٹیسٹ کرویا گیا تھا جبکہ ریزلٹ پوزیٹیو آنے پر ایسے چو رائیونڈ کو کرنٹینہ منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایسے چو کے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے حلکاروں کے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں اس سے قبل لاہور پولیس کے ساتھ حلکار اور دو ٹریفک وارڈنز بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں ادھر کسٹم ہاؤس میں تائینات انسپیکٹر کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا صدر کسٹمز ایسوسییشن امیر حیدر نے کسٹم ہاؤس کو سیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کسٹم ہاؤس میں تائینات انسپیکٹر کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے انسپیکٹر کسٹمز ارشاد احمد کو ایکسپو سینٹر میں قائم کارنٹین سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے کسٹم ایسوسییشن کے صدر امیر حیدر نے کسٹم ہاؤس کو فل فار سیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے صدر کسٹم ایسوسییشن نے مطالبہ کیا ہے کہ کسٹم ہاؤس کو ڈس انفیکٹ کروا کر سٹاف کے ٹیسٹ کروائے جائیں لوگ ڈاؤن کے باوجود کرونا وائرس کے وار جاری ہیں شہر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن پالیسی کے تحت سیل کیے گئے گھروں کی تعداد ایک ہزار دو سو بائیس ہو گئی ہے گھروں میں کارنٹین کیے گئے شہریوں کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ایک ہزار دو سو بائیس گھروں کو سیل کر کے کرنٹینہ میں تبدیل کر دیا گیا شہر کے سیل کیے گئے گھروں میں پانچ ہزار ساٹھ افراد کو مکمل لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے پی ڈی ایم میں کی دستاویزات کے مطابق پانچ ہزار ساٹھ شہریوں کے ٹیسٹ کا عمل بھی جاری ہے پنجاب سمال انڈسٹری ہاؤسنگ سوسائٹی میں پنتالیس گھروں کو سیل کیا گیا جبکہ دو سو بیس افراد مکمل محصور ہیں سکندریا کرونی کے اسی گھروں میں تین سو اکتر افراد چاہ میرا کے پینتیس گھروں میں ایک سو پچھتر افراد کو لوگ ڈاؤن کیا گیا بیگم گوٹ میں انتیس گھروں کے نانوے افراد جبکہ شادرہ کے چھتیس گھروں میں ایک سو بیاسی افراد کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے ہوپ روڈ پر اکیس گھروں میں ایک سو تیرہ افراد کو لوگ ڈاؤن کیا گیا انجن چیٹ ریلوے میں ساٹھ گھروں میں دو سو اکتالیس افراد گھڑی شہو میں ایک سو اکتر گھروں میں چار سو انیس افراد ایم می ٹی کالونی ٹو میں ایک سو اٹھتر گھروں میں تین سو اکیاسی افراد کو کرنٹینہ کیا گیا رحمان پورا کے بیس گھروں میں ایک سو افراد بٹا چوک کے پینتیس گھروں میں دو سو دس افراد کو جبکہ رستم پار کے پچیس گھروں میں ایک سو چالیس افراد کو لوگڈون کیا گیا ہے شادرہ کے بیس گھروں میں ایک سو بیس افراد چائنا سکیم کے پچپن گھروں میں دو سو ستر افراد گلچن راوی کے اکیسی گھروں میں چار سو اکتر افراد جبکہ ٹاؤن چپ کے اکسٹھ گھروں میں تین سو گیارہ افراد کو لوگڈون کیا گیا ہے مولٹاؤن کے 35 گھروں میں 171 افراد راجگڑ کے 21 گھروں کو سیل کیا گیا جبکہ 241 افراد کو کرنٹینہ کیا گیا فرخ آباد شادرہ کے 37 گھروں کو لوگڈون کیا گیا جبکہ 189 افراد کو کرنٹینہ بھی کیا گیا ہے اسی طرح ہنیف پارک میں 41 گھروں میں مقیم 196 افراد کو لوگڈون کیا گیا ہے سمارٹ لوگڈون پالیسی کے تحت سیل کی گئے تمام گھروں کے باہر پولیس کی نفری تائنات کی گئی ہے گزشتہ ہفتے لوگڈون کیا گئے گھروں کی تدات 1034 تھی جبکہ 3309 افراد کو کرنٹینہ کیا گیا کیمرمنٹ جنید نمزان کے ساتھ راو دلچاد حسین سیڈی فورٹو وزیر سہت یاسمین راشد نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے لیے خدمات سرانجام دینے والے طیبی عملے کو ایک ماہ کی ضائع تنخواہ دی جائے گی جان کی بازی ہارنے والوں کو شہادت کا درجہ اور چار سے آٹھ میلین کا پیکج بھی دیا جائے گا ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ صوبے میں 75,229 تیس ہوئے سات لیبز فال ہیں جبکہ مزید تین لیبز بنائی جا رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد میں بتایا کہ طیبی عملے کو ایک ماہ کی ضائع تنخواہ دی جائے گی اور شہدہ کے لیے چار سے آٹھ میلین کا پیکج مختص کر دیا ہے سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ کیر نبیل آوان نے کہا کہ ڈاکٹرز فرنٹ لائن سولجر ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے سرویسز ہسپتال میں سٹیٹ آف دی آرٹ آئی سی یو قائم کر دیا گیا ہے پروفیسر کامران چیما اور ان کی ٹیم نے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز کے نگرانی میں جدید ترس کا یہ منفرد آئی سی یو قائم کیا ہے آئی سی یو میں کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت لاہور کے سرویسز اسپتال میں پروفیسر کامران چیما اور ان کی ٹیم نے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ آئی سی ایو قائم کیا ہے پرنسپل محمود عیاس کی ذریع نگرانی پبلک سیکٹر میں بننے والا یہ جدید درس کا منفرد آئی سی ایو ہے آئی سی ایو 32 بیٹس اور 32 ونٹی لیٹرز پر مشتمل ہے جس سے پیشنٹ سیفٹی کے جدید تقاضوں مثلاً مانیٹر، ونٹی لیٹر، نیگٹیف پریشر انوائیمنٹ سے کیا گیا ہے آئی سی ایو میں نزب تمام مشینوں اور طبی آلات کو کنٹرول روم سے مانیٹر کرنے کا انتظام بھی موجود ہے اس طرح یہ اپنی درس کا منفرد آئی سی ایو ہوگا جس میں کنٹرول روم میں بیٹھ کر مریض کی حالت جانچنے کے لیے ونٹی لیٹر اور کارڈی ایک مانیٹر کو دیکھا جا سکتا ہے اور سینئر ڈاکٹر بھی براہ راست اسے دیکھ سکتے ہیں اس سے ناصف ڈاکٹرز انفیکشن سے بچیں گے بلکہ ریسرچ کے لیے سازگار ماحول بھی دستیاب ہوگا تمام عملے کو مکمل حفاظتی کٹس فرام کی گئی ہیں حفاظتی کٹ اتارنے کے بعد کلورین مسٹ کا بھی انتظام ہے اس آئی سی ایو میں ڈاکٹرز اور نرسز کی تربیت کے لیے جدید کورسز کروائے گئے ہیں اور یہ کورسز ماہانہ بنیادوں پر کروائے جاتے رہیں گے تاکہ ملک میں آئی سی ایو کے ڈاکٹرز اور نرسز کی کمی کو پورا کیا جا سکیں ہم کرونا وائرس کی مولک ووا سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں رمضان کے بابرکت مہینے میں اہل ایمان گھروں اور مساجد میں کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں روزانہ اللہ و اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں آج بھی مساجد اور گھروں کی چھتوں سے آزانیں دی گئیں اللہ و اکبر اللہ و اکبر علماء کرام کی اپیل پر کرونا وائرس کی مولک ووا سے اللہ کی پناہ اور رحمتِ خداوندی کے حصول کے لیے آج بھی شہر کی تمام بڑی مساجد میں رات دس بجے آزان دی گئی شہریوں نے بھی گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی اپیل کے لیے آزانِ استغفار دی تاکہ آزان کی برکت سے آسمان سے اللہ کی نسرت اترے اور لاہور سمیت پورا ملک موزی بابا سے محفوظ رہے روزانہ کی طرح رات گئے ایک ساتھ آزان کی آوازیں بلند ہوئیں تو شہرِ لہور آزانوں سے گونج اٹھا شہری گھر گھر استغفار کرتے رہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خدا کی پناہ اور غیبی مدد طلب کرتے رہے اللہ و اکبر اللہ و اکبر لا الہ الا اللہ آزان کے بعد سب نے انفرادی طور پر کرونا کی وبا سے چھٹکارے کے لیے خصوصی دعائیں کی شہریوں نے اللہ سے مدد مانگی تاکہ رب العالمین آزان کی برکت سے کرونا وائرس کی شکل میں پھیلنے والی وبا کا جلد خاتمہ کر دے حکومت پنجاب نے صوبے بھر کا یوسی نظام ختم ہونے کی وجہ سے پبلک سرویسز روپنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں پنجاب حکومت کی جانت سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق تمام یونین کاؤنسل ایڈمنیسٹریٹرز کو یکم مئی سے پبلک سرویسز موطل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تیس ایپرل تک یونین کاؤنسلز کے تحت چلنے والی سرویسز آڈٹ اینڈ ایڈمنیسٹریٹیف قانون کے تحت کارامت تصور ہوں گی آئندہ بلدیاتی نظام چارٹر آف لوکل گورنمنٹ دو ہزار انیس کے تحت چلایا جائے گا وزیعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبے بھر میں زخیرہ اندوزوں اور گرا فروشوں کے خلاف بلا تفریق کرنے کا مطالبہ کریا ہے عوام کو اشیعہ ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے کابینہ کمیٹی برائی پرائیس کنٹرول کو ہدایات جاری کر دی گئیں وزیعالہ نے کہا ہے کہ عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیعہ ضروریہ کی دستیابی میں غفلت یا قدائی برداشت نہیں ہوگی سردار عثمان بزدار نے انتظامی افسران کو منڈیوں میں کسی ریایت کے مستحق نہیں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے زخیرہ اندوز مافیا کی سرگوبی ضروری ہے وزیعالہ آفس میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ہونے والے خصوصی اجلاس میں عثمان بزدار نے بریفنگ کے دوران بعض ترقیاتی منصوبوں کی تصاویر دکھا کر متعلقہ حکام کو لا جواب کر دیا انہوں نے بعض منصوبوں کے ناخص میار پر شدید اظہار برہمی کیا اور متعلقہ حکام سے باسپورس بھی کی وزیعالہ نے ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو موقع پر جا کر تحقیقات کا حکم دیا میں خود دی میں بھیج کر ترقیاتی منصوبوں کا خفیہ طور پر جائزہ لے رہا ہوں عوام کی پائی پائی کے امین ہیں گھپلے نہیں کرنے دیں گے عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ دیولپمنٹ پروجیکٹس کی بروقت اور میاری تکمیل یقینی بنائی جائے کرپشن کے بارے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل کریں گے شہر کے پرائیس کنٹرول مجیسٹویٹس نے شہریوں کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں آج بھی لیمو چار سو روپے سے لے کر پانسو پچاس روپے فی کلوں میں فروغت ہوتے رہے ماہ رمضان کا چوتھا روزہ شہر میں لیمو چار سو روپے سے ساڑے پانچ سو روپے جبکہ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرتی رہیں امرود دو سو کیلہ ڈیڑھ سو سے دو سو سیب دو سو سے چار سو اور خربوزہ ساٹھ سے اسی روپے فی کلوں میں فروغت ہوتا رہا سبزی اور پھل فروشوں کا کہنا ہے کہ اصل منافع خور سبزی اور فروٹ منڈیوں میں بیٹھے ہیں اگر سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کرنی ہے تو اس منافع خور مافیا کے خلاف کاروائی عمل میں لانا ہوگی شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے صرف دعوے کیے جاتے ہیں لیکن منافع خوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے ماہ رمضان کا چوتھا روز بھی گزر گیا شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کے قلعہ دور نہ ہو سکی شہری کہتے ہیں کہ سٹورز پر لگجری آئیٹمز کی بھرمار ہے مگر بنیادی اشیاء ضروریہ ڈھوننے سے بھی نہیں ملتی تحال یوٹیلٹی سٹورز پر دال ماشدولی دال ماشل کا بیسن سابت ماش مینگو سکوائش سمیت دیگر اشیاء ضروریہ دستیاب ہی نہیں شہریوں نے اشیاء ضروریہ کی عدم دستیابی پر وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز پر لگجری آئیٹمز کی تو برمار ہے مگر اشیاء ضروریہ جن کی خریداری کی گرس سے سینکڑوں سارفین یوٹیلٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں ناپید ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت یوٹیلٹی سٹورز پر دالوں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فرامی کو یقینی بنائے ورنہ اربوں روپے ریلیف کا دعویہ صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہوگا کیمرمن علی عباس کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو پنجاب حکومت نے فلور ملز کے لیے گندم کی قیمت ایک ہزار تین سو پچھتر روپے سے بڑھا کر ایک ہزار چار سو روپے فری من کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت کے فیصلے کے بعد آٹھا بیس کلو کا تھیلہ تیرہ روپے مہنگا ہو گیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کی قیمت چودہ سو روپے من کرنے کے بعد فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجراء کی نئی قیمت پچیس روپے فی من اضافے کے بعد چودہ سو روپے فی من ہو گئی گندم کی قیمت بڑھنے سے آٹھے کے بیس کلو کے تھیلے میں تیرہ روپے کا اضافہ ہو گیا اور بیس کلو آٹھے کا تھیلہ آٹھ سو پانچ روپے کی بجائے آٹھ سو اٹھارہ روپے میں دستیاب ہو گا پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالروف مختار کا کہنا ہے کہ اس وقت فلور ملز کو پرائیویٹ گندم کی خریداری نہیں کرنے دی جا رہی جس کے باعث فلور ملز سرکاری گندم خریدنے پر مجبور ہیں ان کا کہنا تھا کہ فلور ملز کو فراہم کی جانے والی گندم کی قیمت میں اضافے کے بعد آٹھے کی قیمت میں اضافہ ہو گا گورنمنٹ نے جو ویٹ کا ایشو ریٹ ہے تیرہ سو پچھتر سے بڑھا کر چودہ سو روپے کر دیا اسی لحاظ سے جو آٹھے کا تھیلہ آٹھ سو پانچ روپے کا تھا وہ تیرہ روپے بڑھ کر آٹھ سو اٹھارہ روپے کا ہو گیا اور پنجاب کے کچھ اضلاع میں جو ویٹ کا کوٹہ ہے گورنمنٹ دے رہے گیا پاکستان میں پرائیویٹ ویٹ مارکٹ سے فلارمل لیتی ہیں جس کا ریٹ چودہ سو بیس سے لے کر چودہ سو پچھات سو پیر تک ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ایسے میں آٹھے کی قیمت میں اضافہ حکومت کی نا اہلی کا ثبوت ہے کیمرمنٹ ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی سیٹی فورٹی ٹو صبح وزیر سنت اور تجارت میاں اسلم اقبال اور ڈیپٹی کمیشنر ڈانچ افضال کا بدامی باغ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ نیرامی کے عمل کا جھائسہ لیا میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ مسنوی مہنگائی کرنے والے حکومتی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مسنوی مہنگائی اور گران فروشوں نے پنجے گار لیے صبح وزیر میاں اسلم اقبال نے بھی رمضان میں مہنگائی کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ رمضان آتے ہی ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے گران فروشوں کو کسی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک جب تک کوئی اس طرح کا سخت سٹیپ نہ لیا جائے کوئی بندہ باز نہیں آتا اب ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں جو پرائیس کو جو نوٹیفیٹ پرائیس ہے ڈی سی کی اس پرائیس سے زیادہ بیچے گا ہمارے پاس تین سلوشن ہے جرمانہ ایف ای آر یا اس کے بعد اسے سیدھا جیل بیج دیا جائے سبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور ڈپٹک مشنل اور دانش افضال نے بادامی باغ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا کیلے کی نلامی کا جائزہ لیا میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ کرونا کے باعث تافتان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے لیمو کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کوشش ہے کہ سرکاری نرخوں پر فرامی یقینی بنائی جائے لیمن کی بات کر رہے ہیں تو تافتان کے بارڈر کے ذریعے آتا ہے خجور ہے تو تافتان کے بارڈر کے ذریعے آتی ہے سیب ہے تو وہ بھی ادھر سے آتا ہے اب کیونکہ کرونا کی وجہ سے بارڈر سارے سیل ہیں جس کی وجہ سے ڈیوانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ آیا ہوا ہے لہٰذا وہ بارڈر کھلے گا تو پھر اس کے مطابق جو جو سپلائی چین ہے وہ مینڈین ہوگی اور پھر اس کے مطابق چیزیں چلیں گے ڈپٹک مشنل دانش افضال کا کہنا تھا کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ شہر میں متحرک ہیں جہاں کئی شکایات محصول ہوں کاروائی کی جا رہی ہے گران فروشوں کا ٹھکانہ جیل ہے مہنگائی کے سطح عوام کو اس مائے مقدس میں ریلیف اور سرکاری نرخوں پر عمل درامت کے لیے مجسٹریٹ کی مصروف مارکٹ میں مستقل ڈیوٹیاں لگانے کی ضرورت ہے تاکہ گران فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ ہو اور عوام کو حقیقی ریلیف ملے چھوٹے تاجران کے لیے بڑے پیکج پر لاہور چیمبر کا رد عمل صدر لاہور چیمبر ارفان اکباد شیخ کہتے ہیں کہ چھوٹے تاجران کے لیے حکومتی اعلان کردہ پیکج خوش آئند ہے مگر حکومت ایک سال کے لیے پراپٹی ٹیکس انکم ٹیکس مالکان کو معاف کرے پراپٹی ٹیکس اور انکم ٹیکس ایک سال کے لیے ختم ہونے سے تاجران کے قرائے کم ہو سکیں گے تاجر تنظیموں اور لاہور چیمبر کے مطالبات پر حکومت نے چھوٹے تاجران اور چھوٹی سنتوں کے لیے پچھتر بلین روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا سطر لاہور چیمبر ارفان اکباد شیخ نے چھوٹے تاجران کے لیے اعلان کردہ حکومتی پیکج کو خوش آئند قرار دیا ہے ارفان اکباد شیخ کہتے ہیں حکومت چھوٹے تاجران کے مئی یون اور جولائی کے بجلی کے بل ادا کرے گی چونتیس لاکھ کمرشل کنیکشن اور چار لاکھ چھوٹی سنتوں کو اس پیکج کے تحت فائدہ ہوگا جو کہ خوش آئند عمر ہے جو سب سے اچھی بات یہ کیا انہوں نے کہ آپ کے جو بجلی کے بل ہیں انہوں نے تین ماہ کے میں جون جولائی کے انہوں نے کہا دیگے آپ اپنا اس قرم ڈیفر کر رہے ہیں اور یہ چھ ماہ تک پیسے بھی آپ کے پاس رہیں گے اور یہ بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونے چاہیے لیکن اس میں دو تین چیزیں ہماری رہ گئی ہیں اور چیز اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کہا گورمنٹ ہمارے چھوٹے تاجروں کو تین سے پانچ لاکھ روپیا ان کو انٹریس فری لون دے صدرال پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے کہا کہ چالیس سے ساٹھ لاکھ افراد کو بارہ ہزار پے کی فرامی اور بلا سوت کرس کی فرامی کا عمل بھی خوش آئند ہے خالد پرویز نے کہا کہ حکومت ایک سال کے لیے پراپرٹی ٹیکس اور انکم ٹیکس بھی ختم کرے تاکہ پروپرٹی مالکان تاجران کے قرائے پچاس فیصد کم یا مکمل ختم کر سکیں پروپرٹی ٹیکس سال کا ریلیف دینا چاہیے ضرور اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو وہ قرائے لے گا اور قرائے دینے والے کہاں سے قرائے دیں گے یہ پاکستان کی نہیں پورے پنجاب کی اور پاکستان کی مجارٹی جو ہے قرائے پر بیٹھی ہو یہ چند لوگ ہیں جو مالکان ہیں عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں پیکج کے تحت ریلیف جلد از جلد تاجران اور عوام تک پہنچائیں تاکہ بزنس کمیونٹی اور ڈیلی ویجز ملازمین کی معاشی پریشانیاں دور ہو سکیں کیمرمن علی باز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو لہورڈ ڈیویلپرز اینڈ بیلڈرز اسوسییشن کا اجلاس وزیر آزم کی جانب سے تعمیراتی شعبے باری گارڈن میں ہونے والے اجلاس میں لہورڈ ڈیویلپرز اینڈ بیلڈرز اسوسییشن کے صدر شیخ امجد چیئرمن میہ طاہر جاوید جنرل سیکٹری آمیر فیدہ شاہد بٹ کرنل ریٹائر آزم ترین عثمان بھٹی ریحان کیسر ملک زاہد مصطفیٰ نوید آوان ظلفقار اسلم سمیت دیگر نے شرکت کی شیخ امجد کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کی جانب سے تعمیراتی شعبے کو جو ریلیف پیکج دیا گیا اس میں ڈیویلپرز کو کوئی ریلیف نہیں ملا اس موقع پہ بات کرتے ہوئے اسوسییشن کے جنرل سیکٹری آمیر فیدہ کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کو ڈیویلپرز کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا ڈیویلپرز کے سٹیکس بڑے ہیں کیونکہ ڈیویلپر لینڈ ڈیویلپ کرتا ہے پلوٹ بناتا ہے اس کے لیے لہور ڈیویلپرز اینڈ بیلڈرز ایسوسییشن کے سینئر نائب صدر ملک زاہد مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ حکومت اور دیگر ادارے ایسے اقدامات کریں کہ ڈیویلپرز بہ آسانی منصوبوں کی تکمیل کر سکیں ابھی آڈیویلپرز تک یہ چیزیں ہیں جتنے دن ہمیں پروولز میں کوئی آسانی نہیں ملے گی ابھی ایلیے میں ہم گئے ہیں ابھی وہاں پہ پروول میں کوئی اس طرح کی بات نہیں آئے ہمیں کوئی صورت نہیں دیگی پروول کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر یہ کنسٹرکشن شعبے کو کامیاب کرنا ہے ہمیں پروول آسان کرنے ہی پڑے گی اس میں واسا کا اینو سی ہے ٹیپا کا اینو سی ہے سولڈر ویسٹ کا اینو سی ہے اس میں اتنے سارے اینو سی ہیں اگر ان کو تھوڑا آسان کیا جائے گا اینو سی کو کم کیا جائے گا پروول آسان کریں تو ہم اس میں کامیاب ہوں گے لاہور ڈیویلپرز اینڈ بیلڈرز ایسوسییشن کے عددداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تعمیراتی شعبے کے ساتھ ساتھ ڈیویلپرز کو بھی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ ڈیویلپرز بھی ملکی معیشت کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں کیمرمنٹی پومنیر کے ساتھ خیل کے میدانوں میں پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتنے والے دین محمد پہوان قسم پرسے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں دین محمد طویل عرصے بعد حکومت کی طرف سے پانچ لاکھ روپے ملنے پر وزیراعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں دین محمد نے وزیراعظم سے رہنے کے لیے گھر دینے کا مطالبہ کیا ہے کھیلوں کی دنیا میں پہلی مرتبہ پاکستان کا سبز ہلالے پر چمسر بلند کرنے والے دین محمد پہلوان اپنوں کی بیرخوی کا شکار ہیں 1954 کی ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے کھیلوں میں پہلا گولڈ میڈل جیتنے والے 95 سالہ دین محمد اپنے چار بیٹوں اور ان کے بچوں کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور ہیں 66 سال بعد بھی ایشین گیمز کی کامیابی دین محمد کے ذہن میں تازہ ہے دین محمد اپنا پہلا پاسپورٹ اپنے میڈلز اور دور پہلوانی کی دین محمد کہتے ہیں طویل عرصے بعد ایک کھلاری وزیراعظم کے دور میں پاکستان سپورٹس بورڈ نے امداد کی جس پر وزیراعظم کا شکر گزار ہوں دین محمد نے وزیراعظم سے اپیل کی کہ ان کو رہنے کے لیے گھر یا جگہ دی جائے کور نازی اینڈی آز ہے نا ایک کو دجا ہی وہ رہے کور نا اینڈی آز میں نے راہ پہ ہے پی نا کور میں کہہ نہیں گھر سنو میں کنھ ہے وہ کہنا ہے کہ تو دور میں کھل ہے یا تو سانو لے گیو یا پیشہ ہوا لے کچھ میہ اشارے ہور پہ بھی موہ کھڑ میں نہیں جی میں کنھ ہے غربت اور قسم پرسی میں زندگی گزارنے والے دین محمد کو ملک کا نام روشن کرنے پر فخر ہے زندہ قومیں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں دین محمد کو یقین ہے کہ کھلاری وزیراعظم ملک کے لیے پہلی کامیابی حاصل کرنے والے کھلاری کو ضرور اس کا اصل مقام دیں گے کیمرامین محمد عباس بٹ کے ساتھ حافظ عباز علی سٹی فورٹی ٹو سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا چائل پروٹیکشن بیورو کا دورہ کہتے ہیں کرونا سے نکلنے کے لیے حکومت سنجیدہ انداز میں اقدامات کر رہی ہے جبکہ عوام کا فیڈ بیک اور رویہ غیر سنجیدہ ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنے کے معاملہ زیر غور ہے سبائی وزیر قانون نے جائل پروٹیکشن بیورو کا دورہ کیا اور بچوں کو درپیش مسائل اور ادارے کی مالی مشکلات سمیت قانون سازی پر مشاورت کی ردب اشارت کا کہنا تھا کہ جلد ادارے کے مالی اور قانونی معاملات حل کر لیے جائیں گے حالی کرونا صورتحال پر گفتگو کرتے ردب اشارت کا کہنا تھا کہ عوام کو عید پر لیپ دینا چاہتے ہیں عوام تعاون نہیں کر رہی مارکیٹس کھولنے کا معاملہ زیر غور ہے ہم نے کچھ مارکیٹس جو ہیں یا کچھ جو ہمارے پیشے ہیں یا مارکیٹس سپیشلائز مارکیٹس ہیں جس طرح الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے جوتوں کی مارکیٹ ہے کپڑوں کی مارکیٹ ہے ان کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے ردب اشارت نے بیورو میں مقیم بچوں سے ملاقات کی اور مستحق ملازمی میں راشن بھی تقسیم کیا جبکہ چیئر پرسنچائل بیورو سارا احمد کا کہنا تھا کہ حکومت بچوں کی فلاح کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی کیمرویں ساکم علی کے ساتھ سادیہ خان لہور کرونا وارس کے باعث لوگ ڈاؤن سے دہاری دار اور سفیل پوش افراد کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے ایسے میں دردے دل رکھنے والی مخیر حضرات فلاحی اور سیاسی تنظیموں کی جانب سے مستحق افراد کی مدد کا سلسلہ جاری ہے آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا رسک فاؤنڈیشن اور ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی جانب سے شیر شاہ روڈ کوٹ خواجہ سعید میں مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا کنسلٹنٹ انصداد منشیات مہم سید ذلفکار حسین اور مینجر رسک فاؤنڈیشن محمد جمشید کا کہنا تھا کہ رسک فاؤنڈیشن مختلف یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس پر مشتمل ہے جو مختلف فلاحی منصوبے چلا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے اینے 132 کے علاقے منحالہ جلو ڈگران اور واہگا کی یونین کاؤنسل کے ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کیا گیا لیگی رہنما غلام مصطفیٰ بھٹی کا کہنا تھا کہ راشن میاں شہباز شریف کی جانب سے حلقے کے ضرورت مند افراد کے لیے بھیجا گیا ہے ڈیفنس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعید رفیق نے لیگی رہنماوں سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سفید پوش طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور خواجہ رفیق شہید فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مستحق افراد کو چار چار ہزار روپے دے رہے ہیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے ادھر رکن سبائی سملی غزالی سلیم وٹ نے قاضی پاک شادرہ کا دورہ کیا اور شہریوں کو کرونا وائرس کے حوالے سے سیفٹی کٹس تقسیم کی کہتے ہیں کہ میاش عباد شریف کی ہدایت کے مطابق فلاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں رکن سبائی سملی ملک ندیم عباد بارہ کی زیر سدارت یونین کاؤنسل کے ذمہ داران کا اجلاس ہوا حلقے کے مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے پر مشاورت کی گئی ہنجروال میں منقیدہ اجلاس میں یونین کاؤنسل کے ذمہ داران شریک ہوئے اور اپنے حلقے کے مستحق افراد کی فہرش نے تیار کی اس موقع پر رکن سبائی سملی ملک ندیم عباد بارہ نے کہا کہ مستحق افراد میں رات کے پہر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ سفید پوش لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو انہوں نے مزید کہا کہ ماہ مقدس میں جہاں ہم روزہ اور عبادات کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں وہی ہمیں اپنے اردگرد کے مستحق افراد میں مدد کے لیے بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے اس حوالے سے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا سیکیٹری جنرل پی ایف یو جے رانہ عظیم صدر پی یو جے شہزاد حسین بٹ اور صدر ایمرا آصف بٹ نے سیڈی نیوز نیٹورک کا دورہ کیا ڈیریکٹر نیوز سیڈی فارٹی ٹو خورم کلیم اور گروپ ایڈیٹر نوید چودری نے صحافی تنظیموں کے رہنماؤں کا استقبال کیا ڈیریکٹر نیوز سیڈی فارٹی ٹو خورم کلیم نے صحافی تنظیموں کے رہنماؤں کو سیڈی نیوز نیٹورک کے مخلف شعبوں کا دورہ کروایا رہنماؤں نے کرونا وائرس سے میڈیا ورکرز کے بچاؤں کے لیے کیا جانے والے سیڈی نیوز نیٹورک انتظامیاں کے اقدامات کو سراہا صدر پی یو جے شہزاد حسین بٹ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ صحافی بھی انصداد کرونا کے لیے سفیول میں کھڑے ہیں سیڈی نیوز نیٹورک اپنے میڈیا ورکرز کی بہترین انداز میں حفاظت کر رہا ہے آج ہم نے سیڈی فوٹی ٹو کا جو دورہ کیا ہے اس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح لوگ ماسک پین کر کٹس پین کر جس طرح کام کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں بطور صدر پنجاب یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ بلکل نظام جو ہے سیڈی فوٹی ٹو کا اس وقت یہ میری نظام ہے اور اس نظام سے انشاءاللہ اگلی دفعہ ریلیف ملے گا اور مزید کرونا کے جو جتنے بھی ایسے کوئی خدشات ہیں وہ ہم نے آکے دیکھے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں یہ دور ہو چکے ہیں سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عزیم نے کہا کہ جو حفاظتی انتظامات سیٹی نیوز نیٹورک نے کی ایک بہترین ہے دیگر چینلز کو بھی اس کی تقلید کرنا چاہیے اور دیگر تمام چیزیں یہاں پر سہولتے میں اثر ہونا یہ کسی ادارے میں اثر نہیں ہے ایمرا کے صدر آصف وٹ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا سٹی فلٹو میں تمام جو سٹاف ہیں ان کو کٹس دی گئی ہیں ان کو گلوز دیے گئی ہیں ان کو مارکس دیے گئی ہیں اور یہاں پر آنے والے ہر بندے کو جو ہے وہ سنیٹیزر کیا جا رہا ہے یہاں پر بہت اچھے انتظامات ہیں اسی طرح دوسرے جو صافتی دارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح کی انتظامات کریں تاکہ جو ان کے ورکر ہیں جو سٹاف ہیں جو چوبیس گھنٹے فیلڈ میں رہتے ہیں وہ کرونا جیسے جو موزی وائرس ہے اس سے بچ سکیں صاحبی تنظیموں کے قائدین نے میڈیا ورکرز کی حفاظت کے لیے سیٹی نیوز نیٹورک کے اقدامات کو بہترین قرار دیا ہے